ہلو سلام لوگوں کو دوسرے طور پر کیا حال ہے آج کی سوری میں ہم ایکنومک کاؤسٹ اور اپورچنیلی کاؤسٹ رگارڈنگ ڈسکسشن کریں گے ٹھیک ہے تو ایکنومک کاؤسٹ کیا ہوتی ہے ایکنومک کاؤسٹ بسیکلی آپ کا گھر آپ کو پتا ہے کہ امپلیسٹ کاؤسٹ اور ایکنومک کاؤسٹ کیا ہوتی ہے تو ان دونوں کا مکسر جو ہے آپ کا ایکنومک کاؤسٹ ہوتا ہے ایکنومک کاؤسٹ ہوتا ہے کہ بزنس کے پاس ڈیفرنٹ ویز ہوتے ہیں آف گیٹنگ ٹھینگ سٹرن ٹھیک ہے ان پاس ڈیفرنٹ طریقہ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سولیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک چیز ہے اگر ایک چیز کو اچیز اچھیف کرنے ہی کسی بزنس کو تو اس کا سر بہت سارے طریقے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو اس اسپیسیفیک چیز کو اچھیف کرنے کے اب اس میں سب سے بیسٹ طریقہ کونسا ہے اس کو جو ہے ڈیٹرمین کرنا کافی ڈیفی کرلو ہوتا ہے کسی بھی بیزنس کے لیے تو اگر وہ کسی کوئی ایک طریقہ اپناتا ہے اور دوسرے طریقے کو فرگو کرتا ہے تو جو وہ طریقہ کو فرگو کرتا ہے وہ اس کی اکنامی کاؤس ہے سو اکنامی کاؤسٹ ہے کاؤسٹ ہے رو بیزنس بیاررز فور نوٹ گوئنگ فور دہا آردینیٹیو بیز and this include both explicit and implicit cost let's suppose salary advertisement expense کے اوپر کتنا budget وہ بناتا ہے کیا وہ زیادہ کا budget بناتا ہے کیا وہ کم کا budget بناتا ہے تو اس کے بس کافی اس کو advertisement کرنی ہے وہ کیسے کرتا ہے وہ youtube کے تھوڑ کرتا ہے تیو چینلز کے تھوڑ کرتا ہے وہ کیمپنگ چلاتا ہے اس کا بہت طریقے alternatives ہوتا ہے وہ جو طریقہ چوز کرتا ہے اور دوسرے جو طریقے چوز نہیں کرتا وہ جو طریقے چوز نہیں کیے وہ اس کی بن جاتی ہے economic cost یعنی کہ let's suppose کہ اس کے پاس youtube جو ہے best option رہے تھا کسی let's suppose youtube جو ہے best option ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ youtube best option ہے advertisement کرنے کا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جو ہے i mean اس نے اس کو چوز نہیں ہے اس کو forgo کیا اور وہ جو ہے print media کی طرف کیا اس نے اکبار میں اس طرح advertisement کیا اکبار میں اکبار کو ہی پڑتا ہی ہے نہیں ہے تو اگر وہ دوسرے alternative کے پاس جاتا ہو تو of course اس کی جو اکیمپنگ کامیاب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے but اب کامیاب نہیں ہوئی تو جو alternative تھا youtube والا وہ اس کے لیے بن گیا economic cost ٹھیک ہے تو that's what the economic cost is all about ٹھیک ہے اب یہ جو تھا یہ میں نے آپ کو example دی explicit cost کے حوالے سے ٹھیک ہے explicit cost کے مطلب ایک اس طریقے سے explicit cost جو economic cost بن سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں implicit cost کے اب دیکھیں business کے پاس different options ہوتے ہیں investment کے لیے ٹھیک ہے اب وہ اگر کوئی ایک option اپناتا ہے اور دوسرے options کو forgo کرتا ہے تو جو options کو forgo کرتا ہے وہ اس کی بن جاتی ہے implicit cost also the economic cost ٹھیک ہے so i hope economic cost آپ کو clear ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں opportunity cost کس opportunity cost of giving opportunity cost is the cost of giving giving up one product resource alternative slash alternative slash resource or slash one product product over other ٹھیک ہے business دو option ہے یا تو اولی product line چلا ہے یا تو والی product line چلا ہے ٹھیک ہے اب جو product line وہ stop کرتا ہے یا نہیں چلاتا اور اس جگہ دوسری چلاتا ہے اور جو نہیں چلائے اس نے اس کے لیے ہو جاتی opportunity cost ٹھیک ہے جیسے کہ آپ ایکزمپل لکھئے ہیں for example an economy can produce either mangos over oranges if that economy can choose mangos over oranges then its opportunity cost is oranges ٹھیک ہے let's suppose کہ اس نے ایک economy ہے country اس نے mangos کو choose کیا لیکن mangos جو دوریا میں کافی سا رہے ہیں ٹھیک ہے let's suppose اور اگر وہ oranges کو چوز کرتا تو of course oranges کم ہیں پوری دنیا میں let's suppose ٹھیک ہے یہ ایک hypothetical situation لے رہے ہیں مجھے نہیں بتا کہ mangos زادہ ہیں اورنجز زادہ ہیں ہم یہ عزیم کر رہے ہیں کہ mangos زادہ ہیں سب کے پاس اور اورنجز نہیں ہیں تو اگر اورنجز سیلیک کرتا تو اس کو زیادہ پروفیٹ ہوتا سیادہ منافع ہوتا لیکن اس نے mangos سیلیک کی اورنجز کی ایک opportunity cost بن کے دے گئی اور یہ cost کیونکہ اس opportunity کو موسیقی